جمو کشمیر کے اگناف و اطراف میں ماہ رمضان کا تیسرا جمعہ عقید اترام کے ساتھ کیا گیا دا توارکی جامعہ محجد سری نگر میں بھی میروائز محمد عمر فاروق کی سربراہی میں نماز جمعہ کی ادائیگی کی گئی اس موقع پر میروائز نے لوگوں کو واضح تبلیغ بھی کی انہیں ماہ رمضان کے فضیل بیان کرتے ہوئی کہا کہ مبارک مہینہ برکت و رحمت و جہنم سے پناہ مانگنے کا مہینہ ہے ہمیں اس کی برپور قدر کرنی چاہیے وہیں انہوں نے جمو کشمیر کے انتظامے پر زور دیا کہ انہیں دینی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے گاندر ورزلے کے سو نمبر کے ہنگلاکے میں آج دوپہر ایک برفانی تودہ گھرایا تاہم خوش قسمتی سے برفانی تودے کے نتیجے میں کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا ہے وہیں تودے کی ضد میں آئے سیاہوں کی دو گاڑیوں کو نکال لیا گیا ہے اور تمام سیاہ محفوظ ہے پولیس ٹیم کو فوری طور پر جائے واقعے پر روانہ کیا گیا ہے ٹیم نے برفانی تودے تلے دبے والی دو گاڑیوں کو کامیابی سے نکال لیا ہے گاڑی میں سوار تمام مسافر کو باحفاظت نکال لیا گیا ہے وسط کشمیر سے سری نگر کے باغات علاقے میں آتش زدگی کے ایک واردات پہ رہاش مقان کو نقصان پہنچا ہے آج بعد دو پہر رہاش مقان سے آگ نمودار ہوئی جس نے آنن فانن مقان کو پوری طرح سے اپنی لا پیٹ میں لے لیا فینل ایم ایرجنسی کی ٹیم فوری طور پر جائے واقعے پر پہنچی اور آگ بجانے کی کاروائی شروع کیا انتھک کوشو کے بعد آگ پر کابو پایا گیا سری نگر جمہو کومی شہرہ پر رامبن کے قریب پیش آئے سرخ حادثے میں دس لوگوں کی موت واقعہ ہو گئی جمہو شنگر جار ہی ایک مسافر کیپ جمہو شنگر کومی شہرہ رامبن علاقے میٹر چشمہ کے قریب گہری کھائے میں گھر گئی حادثے کی تلا ملتے ہی پولیس ایس ڈی آر ایف اور سول کیو آر ٹی کی ٹیم موقع پر پہنچی ٹیم کی جانت سے سبح سویرے رسکیو آپریشن شروع کیا گیا جس میں اب تک دس افراد کی لاشیں نکال چکی ہیں پولیس نے بتایا کہ مرنے والوں میں زیادہ تر گیر مقامی رہائشی ہیں عزیزم ریندر موڈی نے رامبن میں پیش آئے آمناناک سرخ حادثے میں جانوں کے زیا پر تازیت کا اظہار کیا اور ہر متوفی کے لاحقین کو عزیزم کے قومی ریلی فانڈ سے دو لاکھ روپے ایکس گریشیا اور زکمیوں کے لئے پچاس ہزار روپے کے امداد دینے کا اعلان کیا ایکس پر ایک پوسٹ میں عزیزم موڈی نے جمہ کشمیر کے رامبن میں حادثے پر گم کا اظہار کیا اور سوگوار خاندانوں سے تازیت کی ہے اور زکمیوں کی جلد سہتیابی کی دعا بھی کی ہے صدر جمہوریہ ہند اور پتی مرمو نے بھی رامبن میں ایک سڑک حادثے میں جانوں کی زیا پر دکھا اظہار کیا اور سوگر خاندانوں سے تازیت کی صدر مرمو نے ایکس پر ایک پوسٹ کیا جمہوشنگر قومی شہرہ پر رامبن علاقے میں ایک گاڑی خائمے گھنے سے دس افراد کی موت کی خبر کے بہت افسوسناک ہے میں سوگر خاندانوں سے تازیت کرتی ہوں جمہور کشمیر کے لیفٹرننٹ گورنر منوٹ سینہ اور دیگر سیاسی سماجی اور مذہبی تنظیموں نے بھی حادثے پر دکھ کا اظہار کیا مہکہ موسمیات کی پیجگوئی کی این مطابقوادی کشمیر کے بیشتر علاقوں میں رک رک کر بارشوکہ سلسلہ جاری ہے جو اکتیس مارش تک جاری رہنے کا امکان ہے ادھر ڈیزارسل منیجمنٹ آثورٹی نے خراب موسمی سورتحال کے درمیان جمہور کشمیر کے چار اظلا میں برفانی تودے گرنی کی وارنگ جاری کی ہے اگلی چوبیس گنٹو میں کفارہ بانی پورا گاندربل اور بارہ ملہ اظلا میں چوبیس سو میٹر تک درمیانی درجہ کی برفانی تودے گرنے کا امکان ہے واری کشمیر میں اگلی چوبیس گنٹو کے دوران موسم ابرالود رہ سکتا ہے اور اس دوران میدانی علاقوں میں بھی حلقی بارش ہے جبکہ پہاڑی علاقوں میں حلقی بارش ہونے کا امکان ہے بادزہ انتیس مارش کی رات سے تیس مارش کی شام تک کا موسم ابرالود رہنے کے ساتھ پہاڑی علاقوں میں حلقی بارش اور برک باری کا بھی امکان ہے لکنو کی سی بی آئی عدالت نے پی ایس پی ممبر اسیملی راجوپال کے قتل کیس کے تمام ساتوں ملزمان کو قصور وارٹ ہراتے ہوئے سزا بھی سنا دی عدالت نے ان میں سے چھ ملزمین کو عمر قید اور ایک کو چار سال کی قید کی سزا سنائی عدالت نے آج صبح ان ملزمین کو قصور وارٹ ہرائیا تھا اس کیس میں پولیس حراست میں قتل ہوئے عطیق احمد اور اشرف کو بھی ناملت کیا گیا ہے عدالت نے مجرم قرار دیئے گئے ساتوں ملزمین کے نام عابد فرحان جاوید عبدالکوئی گل حسین اسرار اور رنجید پال دلی کے وزرحال آرون کی گرفتاری کی خلاف آپ لیڈران اور کارکنان میں غصہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے اب آم آدمی پاتھ نے اس تعلق سے ایک خاص مہم شروع کی ہے جس کا نام دیا گیا ہے کہ اجروال کو آشرباد آرون کی بیوی سنیتہ کہ اجروال نے اس تعلق سے آج ایک ٹریس کانفرس کی اور اجروال کو آشرباد مہم کی پیش نظر ایک واتس اپ نمبر جاری کیا انہوں نے عوام سے کہا کہ انہوں نے اجروال کو آشرباد دین کے لیے آپ اس نمبر پر واتس اپ کریں سنیتہ نے عوام سے اپیل کیا کہ اپنے پیغام میں بڑی تعداد میں اس نمبر پر بھیجے چاہے آپ کسی بھی پارٹی کے حامی ہو اسرائیل کے فضائی حملے میں متعد شامی فوج اور جزباللہ کے کئی جنگجو حلاق ہوئے ہیں اسرائیل نے حلف کے قریب جزباللہ کے میزائل ٹیپو کو نشانہ بنایا ہے میجیاریپورٹس کے مطابق اس حملے میں کم از کم تالیس افراد حلاق ہو گئے ہیں شامی فوج کا کہنا ہے کہ آج صبح شمالی شہر حلب کے قریب اسرائیل فضائی حملوں میں متعد افراد حلاق ہوئے ہیں مرنے والوں من زیادہ تر شمالی فوجی تھے ان حملوں کے بارے میں اسرائیل حکام کی جانب سے فوری طور پر کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے